بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم علماء اکرام نے بیوی کو طلاق دینے کے معاملے میں والدین کی بات ماننے سے بھی منع کیا ہے جب والدین بیٹے کو حکم دیں کہ بیوی کو طلاق دے دو حالانکہ والدین کے ساتھ خسن سلوک کا حکم اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے آپ دیکھ رہے ہیں عبید انفو لیب اور آج کے اس چپٹر میں آپ کو اسی اہم مسئلے سے متعلق معلومات فرام کی جائیں گی کہ ماں کے کہنے سے بیوی کو طلاق دی جائے یا نہ دی جائے ہمارے آغا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال کاموں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل طلاق ہے امام صنعانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اللہ کے نزدیک کچھ حلال چیزیں بھی ناپسندیدہ ہیں اور ان چیزوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کو طلاق ناپسند ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگرچہ کام تو حلال ہے لیکن اس میں کوئی ثواب ہے اور نہ ہی قربِ الہی کا ذریعہ ناپسندیدہ حلال کاموں کی مثال دیتے ہوئے علماء نے بغیر عذر کے فرض نماز مسجد میں نہ پڑھنے کو بھی شمار کیا ہے اور حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ جہاں تک ہو سکے طلاق سے بچنا ہی بہتر ہے ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ نے طلاق سے بڑھ کر کسی بھی ناپسندیدہ چیز کو حلال نہیں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے عورتوں کے مطالق وسیعت مسلسل کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ انقریب طلاق حرام ہو جائے گی مفتی حرم مقی حضرت عطا بن عبی حبح رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک فتوہ پیش خدمت ہے ایک شخص نے حضرت عطا سے سوال کیا کہ اس کی ماں کہتی ہے بیوی کو طلاق دو گے تو ہی میں راضی ہوں گی اب وہ شخص کیا کرے تو فرمایا ماں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور صلح رحمی کرو تو وہ شخص بولا تو کیا بیوی کو طلاق دے دوں حضرت عطا نے فرمایا نہیں تو اس نے کہا ماں تو طلاق کی سوال راضی نہ ہوگی تو حضرت عطا نے فرمایا تیری عورت تیرے قبضے میں ہے اگر طلاق دے گا تو مسئلہ نہیں اور اگر پاس رکھے گا تو بھی حرج نہیں حضرت حسن بسری سے سوال کیا گیا ایک شخص کی ماں نے حکم دیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو حضرت حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا طلاق دینے میں کسی بھی قسمتی بھلائی اور صلاح رحمی نہیں ہے یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ والدین کے ساتھ صلاح رحمی کا جو حکم دیا گیا ہے اس کا مطلب حرگز یہ نہیں کہ بیوی کو طلاق دینا بھی صلاح رحمی میں شامل ہے ایک شخص نے عبداللہ بن مبارک سے عرض کی حضور میری ماں ملے مسلسل کہتی رہتی ہے کہ شادی کرو تو میں نے شادی کر لی اب کہتی ہے کہ طلاق دو حضرت عبداللہ بن مبارک کہنے لگے اگر تو ماں کی ہر قسم کی فرما برداری کرتا ہے صرف ایک طلاق دینا ہی رہ گیا ہے تو پھر اس عورت کو طلاق دے دے اور اگر تو طلاق دے دے اور پھر ماں کی نافرمانیاں بھی کرے وہ اس سے مار بھی کھاتا رہے تو پھر طلاق نہ دے ایک شخص نے امام احمد بن حمل رضی اللہ عنہ سے پوچھا میرے والد نے مجھے بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے کیا میں اسے طلاق دے دوں آپ نے فرمایا نہیں تو وہ شخص بولا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو طلاق کا حکم نہیں دیا تھا تو امام احمد بن حمل رحمت اللہ عنہ نے اتشاد فرمایا اگر تمہارا باپ سیدنا امام عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کی طرح ہے تو تم بھی طلاق دے دو ان احادیث مبارکہ اور بزرگان دین کے اقوال کو مدنظر رکھتے ہوئے ہر باشعور انسان اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ والدین کی کہنے پر بیوی کو طلاق دی جائے گی یا نہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا نہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ